کھڑے کر آمان اعتبار ہی کر لو چلو اعتبار علی قوم تھے نہیں موٹ کسے نوں دین دیں نہیں قسم کسے نوں چاہ دیں نہیں سندھوکڑی کسے دیں بری ہار کسے نوں دھتی کھلے خوف خدا کر رہا دیانت بھی کوئی چیز ہے کیا فائدہ کہ کچھ کہکے بنوں اور بھی ماتوب پہلی ہی خفاب مجھ سے ہیں نئی تعذیب کے فرزن معزز دوستو توسی ایک کلپ جو عثمات کیتا ہے ایک کلپ ملہ خانے والی مولوی حمیدہ کلپ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ توسی قوم جڑیوں اعتبار سے قابل نہیں توہرے سے بندہ کی اعتبار کرے اگر نال کہہ رہا ہے کہ ووٹ توسی کسی ہور نوں پان دے ہو قسم کسے گھور اگر چاند دے ہو ہار کسی ہور نوں پان دے ہو کچھ تے خوف خدا کرو دیانت داری بھی کوئی چیز ہم دیئے بڑے افتوست بڑے دخ نال کہنا پان دے کہ جدو اس قوم دے رہ بر تا پیشوا تا ممبر نو چمڑے ایو جی علماء ہون دنیا پرست پھر اس قوم دے ایمان دا اسلام دا جڑے نال دکل دین ہے او دا کی پھکا رہا ہے میں اس ملکھانے والی تو پش دام ملکھانے والی کیا تیرے سامنے اقبال دا کلام نہیں گزریا اقبال فرمان دے کہ جمہور کی بلیس ہیں ارباب سیاست باقی نہیں ضرورت میری اب تہی اخلاق جمالِ بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو آپ نے آپ کو مفتوی کہتا ہے نمبر پہ چار کے آپ نے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ یہودی فتنوں کو جو سمجھ سکے اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ نمبرِ رسول پہ چار کے بیان کرے یہ جو ووٹوں والا نظام ہے جمہوریت ووٹوں والا نظام یہ کس کو نہیں پتا کہ یہ انگریزوں کا نظام ہے یہ چوڑے کا نظام ہے اقبال کہتا ہے کہ یہ شکل تماشا ہے یہ جمہوری ووٹوں والا نظام ایک شکل تماشا ہے آگے اقبال نے بہت سخت بات کی یا کہتا ہے تیری حریفہ یا رب سیاستِ افرنگ مگورہ اس کے پجاری فقت امیر و رئیس بنایا ایک ابلیس آگ ستونے بنایا خاک سے دو ست ہزار ابلیس ایک بار سا فرماتے ہیں کہ یہ جو جمہوری ووٹوں والا نظام ہے جو اس کو اپناتے ہیں وہ اللہ تعالی سے سیدھی سیدھی دشمنی کرتے ہیں آگے وہ اس نے کہا ہے کہ جو اس کو اپناتا ہے جو اس میں شامل ہوتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے کیونکہ یہ جمہوری ووٹوں والا نظام اتنے تک چال ہی نہیں سکتا جب تک بندہ بیمان نہ بنے شیطان نہ بنے دغابازیہ نہ کرے تو تو کہہ رہا تھا کہہ دیانداری کرو ووٹ کسی کو ڈالتے ہو کوئی خدا کا خوف خوف کرو مولا خانے والی چاہیے تو یہ تھا کہ تو ان کو کہتا کہ یہ ووٹوں الیکسن جو ہے یہ جمہوری ووٹوں والا نظام اس پہ تھوکو لانت کرو اس سے بچو یہ انگریز کا ایک فتنہ ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لئے سید اکبر عنہ صلو بادی فرماتے ہیں کہ عزیز آپس میں لڑ رہے ہیں یہ ستم کیا ہے کہ ووٹوں کی مار خدا کی مار سے کم کیا ہے ہمارے بزرگان دین مفقر جو تھے وہ تو واضح فرما گئے ہیں کہ یہ جو ووٹوں والا نظام ہے یہ ماز مسلمانوں کو آپس میں لڑائی کروانے کے لئے ہے جگڑا کروانے کے لئے تاکہ یہ آپس میں ووٹوں کے پیچھے پارٹیوں کے پیچھے لڑ کے مر کے برباد ہوتا انگریز چوڑے نے اس لئے یہ نظام دیا ہے اکبال صاحب فرماتے ہیں کہ اٹھا کر پھینک تو باہر گلی میں نئی تازیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کنسو صدارت بنایا خوب آزادی نے پھندے بینیاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہائی تیز ہیں یورپ کے رندے آگے اکبال صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری ہے یہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری ام اللہ اخداتاً ودائی دو اقبال کہندہ کہ جمہوری ووٹا علا نظام مغربہ یا قومہ اپنا کے برباد ہوئی اور اندھی تقلید کار کے مشرقی لوگ مسلمان یہ اندھی تقلید اندھی تقلید کار کے اے نظام اپنا کے برباد ہو رہے تو وہاں پھر دعوت دے رہے ہیں کہ ووٹ صحیح ڈال لے یہی ووٹ دے ہو امانداری کرو دیانداری کرو خدا دا خوف کرو چاہیدت اے سی کہ نہ نوی یعودی فتنہ تو بچان دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پا کے ارشاد فرمایا کہ وین تو تی اکس حرمان فلارد جدلو کان سبیل اللہ کہ جڑے لوگ اکثریت پچھے چل دیں حق نو نہیں ویک دے اکثریت ویک دن کے فلان اتنے اکثریت ہیں ووٹیج بھی اکثریت ویک کی جان دی ہے جتنے چوڑے کمینے زانی شرابی زیادہ ہو جائیں اس نو نمبر دیتے جائیں اس نو سیڑتا بھا جائیں اکبال صاحب نے اس وقت سے کہا کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل سارے دین میں ہو کہ ملک و دولت ہے فقط حفظ دی گئے اجتماعر اکبال صاحب یہی ہمیں درست دے گئے کہ یہ سیاست جو ہے جو مورد ووٹو علیہ لانتی نظام اسے چھوڑ دو اپنے دین پر سنے گا اکبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئے کہ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں افسوس ہے کہ یہی شیخی حرم ہے جو چورا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوز اور دل کے اویس چادر زہرہ